اسلام علیکم وی ورز ویکم بیک میں چینل کانوم فوڈ آج ہم منانے والے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سی دکھا ویڈیانی جو بہت ہی ٹیسٹی اور لبردست سی بن کے دیار ہوتی ہے تو چلیں جی مزیدار سی ویڈیانی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم چکن کو میرین ایٹ کریں گے اور اس کے لئے ہمیں چاہیے فور ٹیبل سپون دہی ہم اس میں ون این ہاف ٹیبل سپون تندوری مسالہ یا دکھا مسالہ ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون زیرہ پاوڈر ون فور ٹی سپون نمک یا دائکے کے مطابق تو پنچ کے قریب ہم اس میں اورنج فوڈ کلر ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون وینیگر ایٹ کریں گے ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایٹ کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے اور اب ہم چکن کو اس میں میرینیٹ کریں گے اور چکن کے پیسز پر آپ نے ایسے کٹ لگا لینا ہے اور چکن میں نے تکھنڈرڈ گرام لی ہے یہ مکس چکن ہے اس میں ایک چکن تھائی اور ایک چکن لیک پیس اور باقی نورمل بوٹیاں ہیں بریانے کو تککے والے لکھ دینے کے لیے میں نے چکن تھائی کا یوس کیا ہے آپ چاہیں تو نورمل بوٹیاں بھی لے سکتے ہیں ون این ہاف ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور پھر اچھے سے ہم اسے لگائیں گے چکن پر آپ چاہیں تو دہی میں بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا چاہیں تو لاسٹ میں بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم چکن کو ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں گے تاکہ سارے سپائسز اچھے سے اس پر ایبزورب ہو جائیں اور ایک اچھا سا فلیور بنے چکن کو ایک گھنٹے ہم نے میرینیٹ کرنے کے بعد ہم نے اب فرائی کرنا ہے اور فرائی کرنے کے لیے ہم لیں گے فور ڈیبل سپون کے قریب کوکنگ اور اب ہم سب چکن کے پیسٹ سیٹ کریں گے چکن کو ہائی فلیم پر رکھیں گے اور ہم اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے اسے خوش کریں گے اور یہ دیکھیں اس پر لائٹ سا کلر بھی آ چکا ہے اور اب ہم بلکل لو فلیم پر کور کر کر رکھیں گے دس منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں چکن ہماری گل چکی ہے اور اب ہم اسے سموکی فلیور دینے کے لیے تھوڑا سا سموک کریں گے فلیم ہم نے آف کر دی ہے اور ایک سے دو منٹ ہم کور کر کر رکھیں گے تاکہ اس میں سموکی سا فلیور آ جائے یہ دیکھیں مزیدار سا تکہ ہمارا ریڈی ہے اور یہ دیکھیں کتا ٹیسٹی لگ رہا ہے اور اب ہم بس بریانے کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں ہاف کپ کوکنگ آئل آئٹ کریں گے ہم اس میں ثابت گرم مسالہ آئٹ کریں گے پیاس آئٹ کریں گے پیاس کو ہم لائٹ براؤن ہونے تک فرائے کریں گے یہ دیکھیں لائٹ براؤن سا کلر آنے لگا ہے یہ مینز کہ یہ ریڈی ہے اور اب ہم اس میں ازرک لیسن پیسٹ آئٹ کریں گے ایک سے دو منٹ فرائے کریں گے اس میں ٹیماتر آئٹ کریں گے 1 تبل سپون لال میچ پاوڈر آئٹ کریں گے اور 1.5 تبل سپون کٹی لال میچ آئٹ کریں گے 1.4 تبل سپون حلدی پاوڈر 1 تبل سپون چاٹ مسالہ آئٹ کریں گے 1.5 تبل سپون دھنیا پاوڈر 1.5 تی سپون کالی میچ پاوڈر 1.5 تی سپون زیرہ پاوڈر 1.5 تی سپون گرم مسالہ پاوڈر 1.5 تی سپون نمک یا ذائقے کے مطابق 2 تی سپون دھنیا پاوڈر 2 تی سپون دھنیا پاوڈر آئٹ کریں گے 4.5 تی سپون دھنیا پاوڈر آئٹ کریں گے 5 منٹ بلکل لو فلیم پر ہم کور کر کے رکھیں گے اور ٹی ماتر کے سوفٹ ہو جانے کا ویٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اچھے سے بھونیں گے یہ مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اور اب ہم اس میں ہری مرچے اور ہرا دھنیا ایٹ کریں گے اور کور کر کے صرف ایک منٹ کے لیے ہم رکھیں گے اور اس کے بعد ہم فلیم آف کر دیں گے چامل کی تی لگائیں گے تو اس کے لیے ہم اس میں سے سارا مسالہ نکال لیں گے صرف تھوڑا سا ہی مسالہ ہم نیچے رکھیں گے اور باقی اس کے اوپر ہم چامل رکھیں گے میں نے بریانی میں سیلر آئیس یوز کیے ہیں انہیں میں نے پہلے دو گھنٹے بھگو دیا تھا اور اس کے بعد بوائل کر لیا ہے کیونکہ اکثر دیکھ وغیرہ میں سیلر آئیس ہی یوز ہوتے ہیں آپ اسے باسمتی میں بھی بنا سکتے ہیں اگین ہم اس پر مسالہ کی لیئر لگائیں گے اگین ہم مسالہ کی لیئر لگائیں گے اگین ہم بوائل رائس ایٹ کریں گے ساتھ ہی میں نے اس میں تککے کی چکن کی پیسز بھی ایٹ کر دیا ہیں اور ساتھ ہی ہم اس پر پودینہ ایٹ کر دیں گے پودینہ کا بہت اچھا سا فلیور آتا ہے اس ٹائم پہ ایٹ کرنے سے اگین ہم چامل کی لیئر لگائیں گے اور ساتھ ہی اس پر ہم اورنج فوٹ کلر ایٹ کریں گے اورنج فوٹ کلر میں نے کیورے ایسنس میں ایٹ کیا ہے ون ٹیبل سپون کیورا ایسنس اور ون فوٹی سپون اورنج فوٹ کلر اور ساتھی ہم اسے چمچ سے مکس کر دیں گے تو کلر پر سارے چاملوں پر ایک سے آئے گا اور لاسٹ اس ٹپ کو ضرور فولو کریے گا آپ ایسے چامل میں ہول کریں تھوڑے تھوڑے گیپ سے تو اس سے جو ایئر بنے گی وہ شامل پر اوپر تک اچھے سے گل جائیں گے تو یہ بہت ہی ایمپورٹن سٹیپ ہے آپ اس کو ضرور کریے گا اور یہ جو چکن کے بڑے پیسز تھے انہیں میں نے لاسٹ میں ایٹ کیا اور بس اب ہم کور کر کے دم کریں گے دس منٹ کے لیے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور بس اب ہم مکس کر کے اور اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور یہ ہے جی فائنل لوگ ریسٹیپ اچھے لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا پھر ملیں گے ایک نئی مزیدہ ریسٹیپی کے ساتھ اللہ حافظ